اسلام علیکم دوستو میں ہوں تائر وقاس مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملٹی سٹور دوستو مجھے کافی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ اپنا یوٹیوب ویڈیو کا تھم نیل کیسے بناتے ہیں اس کا طریقہ بتا دیں کافی لوگ میسیج کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کا تھم نیل بنا کر دے دیں تو میں اس کے لئے آپ کی آسانی کے لئے ایک پوری ویڈیو آپ کے لئے لے آیا ہوں آج آپ نے یوٹیوب کا تھم نیل پروفیشنل لک کے ساتھ ایچ ڈی کیسے بنانا ہے پورا سٹیپ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں بہت ہی آسان ہے آپ نے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی پوری دیکھنی ہے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آسانی سے اپنی ویڈیو کا ایچ ڈی تھم نیل بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کرلیں بہلا ایکن کو دبا دے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو ٹائم لی ملتی رہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرلیں جی تو دوستو تھم نیل بنانے کے لیے ہمیں ایک ایپ کی ضرورت پڑے گی پکسل ہے پلے سٹور سے آپ کو مل جائے گی انسٹال کر لینی ہے اوپن کرنا ہے اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا سب سے پہلے آپ نے اپنے تھم نیل کا سائز سلیک کرنا ہے یہاں سے تھری ڈارڈ پر کلک کریں گے ایمیج سائز پر کلک کریں گے کسٹم کا اٹھا کر یہاں سے یوٹیوب تھم نیل اور اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کریں گے یہاں سے ادھر کل کر کے کلر پر کریں گے یہاں پر ہمیں بہت سارے کلر مل جاتے ہیں اور یہ والے بھی ڈبل ایفیکٹ میں سنگل ایفیکٹ میں کوئی جنسا مرضی آپ سلیک کر سکتے ہیں میں یہاں سے یہ والے کلر سلیک کر لیتا ہوں اوکے کر دیں گے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کے اوپر ٹیکس پوٹ کرنا ہے یہاں ٹیکس والس ہمیں مل جاتا ہے اس کے اوپر ہم فرس کرو جس بارے میں آپ تھم نیل بنانا چاہ رہے ہو آپ وہ پوٹ کریں گے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر ہاو ٹو کریئیٹ تھم نیل فار یو ٹو یہ پوٹ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر بہت سارا ٹیکس مل جاتا ہے جو ہم نے ابھی بنایا ہے جس کے بارے میں اپنی ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں تو اس ٹیکس کو اسے کھینچ کر اپنے حساب سے اوپر سیٹ کر لیں گے اور آپ نے یہ کام بلکل باریکی سے کرنا ہے میں آپ کو جب سمجھانے کے لیے کر کے دکھا رہا ہوں اس کے بعد اس کا بیک گراؤنڈ سلیک کریں گے اس کو بیک گراؤنڈ کو آن کر لیں گے اور اس کو ہم بیک بلیک کلر دے دیتے ہیں اور سائیڈوں سے اگر بچا ہوا ہے تو یہ جو ہے نا ہم سائیڈوں سے تھوڑا سا اس کو سیٹ کر لیں گے نیچے آپ شکروں جو یہ دیکھیں دوستو اس کو آگے پیچھے کر کے ہم سائیڈوں سے پوری پیکچر کے اوپر سیٹ کر لیں گے اور ادھر سے میں اس کو کر دیتا ہوں اس کے بعد فونٹ کے اوپر آئیں گے فونٹ آپ یہاں سے بہت سارے فونٹ آپیں مل جاتے ہیں یہ دیکھیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی فونٹ آپ یہاں پر سلیک کر سکتے ہیں ایپ کے اندر بہت سارے فونٹ موجود ہیں میں فرض کرو یہ والا جو ہے نا فونٹ سلیک کر لیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہے نا مجھے ایسے شو ہو رہا ہے سو ٹیکس کو اچھے سے سیٹ کر لینے کے بعد آپ نے اس کو کلر چین کرنا ہے یہاں سے ہمیں کلر کا آپشن مل جاتا ہے یہاں پر بہت سارے کلر موجود ہیں اور آپ کوئی سا بھی کلر جو ہے نا سلیک کر سکتے ہیں یہاں سے نیچے اور اگر آپ اپنی مرضی کا کلر یہاں پر موجود نہیں ہے تو یہاں سے اس کی ڈائیکشن وغیرہ یہاں سے آپ کلر کی ایڈیسمنٹ کر کے وہ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں دوستو یہاں سے اسے اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد اس کو اگر آپ کوئی آؤٹ لائن دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر سٹروک کا اپشن مل جاتا ہے اسے آن کر لیں گے اور یہاں پر بہت سارے سٹروک موجود ہیں آپ اسے وائٹ دے دیں کچھ بھی دیں دیں اسے بڑھا کر کم کر کے اس کو اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد اس کو شیڈو دینا چاہ رہے ہیں تو یہ شیڈو آن ہو جائے گا یہاں سے اس کو آپ بلیک بیگرونڈ کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا بیگرونڈ دوسرا ہوتو نظر آ جائے گا اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد اب آپ کا اگلا مرلہ ہے یہاں پر حضو تیسٹ اگر کوئی پوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے پلس پر کلک کر کے ٹیکس پر کلک کر کے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ یوٹیوب کے لیے تھامنیل کیسے بنائے اسی طرح اس ٹیکس کو بھی آپ نے یہاں پر سیٹ کر لینا ہے اپنے حساب سے کہ بھی یوٹیوب ویڈیو کے لیے تھامنیل کیسے بنائے یہ اردو میں ٹیکس یہاں پر ہمیں مل جائے گا اور اسے تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں ایسے تاکہ یہ ہماری پکچر پر لگاو اچھے سے نظر آئے تھامنیل اور اردو فونٹ جو ہیں آپ نے کیسے ایڈ کرنے ہیں وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے ہمیں فونٹ کا اپشن مل جاتا ہے فونٹ یہاں پر مائی فونٹ پر کلک کریں گے اور نیچے آپ کو فونٹ شو ہو رہے ہیں یہاں سے آپ ٹیکس پلس پر کلک کریں گے اور کچھ فونٹ آپ کے پاس پہلے سے ڈانلوڈ ہونے چاہیے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اسے ڈانلوڈ پر کلک کر کے میں میرے پاس یہاں فونٹ پڑھیں بہت سارے یہ فونٹ ہیں یہاں سے ایک فرض کرو اس کے اوپر کلک کر کے ایڈ سلیک کریں گے تو آپ کا فونٹ نیچے ایڈ ہو جائے گا اردو فونٹ یہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں ہی پروائیڈ کر دوں گا آپ نے اس طرح اپنے فونٹ ایڈ کر لینا ہے میں اس والی ٹیکس کو سلیک کر لیتا ہوں اوکے کر لیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھیں دوستو یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے نا فونٹ ہے اس کو میں یہاں پر اپنے حساب سے ویڈیو اس کے تھمنیل کے اوپر سیڈ کر دیتا ہوں ایسے اس کے بعد اسی طرح اس کو جو ہے نا ہم نے سٹروک کو گھرہ دے کر اس کے مزید خوبصورت بنا لینا ہے بلیک کلر کا سٹروک دیتا ہوں ایسے اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد اگر اسے آپ سینٹر میں لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کو سینٹر میں لگا لیں ایسے اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد اس کو یہاں پر اپنے حساب سے سیٹ کر لیں گے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا ٹیکس کا کلر اگر چینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کلر بھی چینڈ کر سکتے ہیں کلر کا آپشن میں مل جاتا ہے اور ہم اس کا کلر جو ہے ریڈ دے دیں ریڈ اس کے اوپر بلو دے دیں یا گرین دے دیں گرین دے دیا میں نے اسے اوکے کر دیا اس کے بعد آپ نے یہاں پر کوئی پکچر آئیڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو ویڈیو کے بارے میں ہو یہاں سے پلس کے آئیکن پر کلک کریں گے فرام گیلری کریں گے اور یہاں سے آپ کو گیلری کا آپشن مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس پکچر پہلے سے ویڈیو کے بارے میں موجود ہونی چاہیے وہ جہاں پر آپ کی پکچر سے وہ تو آپ نے وہاں سے پکچر کو اٹھا کر اپنی پکچر اس طرح تھم نیل پر لگا لینی ہے میرے ایک کچھ تھم نیل ہے میں نے کوئی ایڈ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بھئی میں میں اس پکچر کو ایڈ کر دیتا ہوں اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد اس پکچر کو تھوڑا چھوٹا کر لیں گے ایسے تاکہ یہ ہماری ویڈیو کے اس کے تھم نیل کے اوپر اچھے سے شو ہو جائے یہ دیکھیں دوستو اس پکچر کو یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں ایسے ایسے ایڈ کرنے کے بعد یہ ہمیں بہت خوبصورت لک دے رہی ہے اس کے بعد اگر اس پکچر کو کوئی بارڈر بغیرہ دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے ادھر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہمیں آپشن مل جاتا ہے اس کو سٹروک کا آن کریں گے اور اس کو تھوڑا دیکھیں دیکھیں بارڈر جو ہے ہماری پکچر کے اوپر لگ جاتا ہے ایسے اس کو اوکے کر دیں گے بلیک کلر کا بارڈر لگانا چاہ رہے ہیں وائٹ کلر کا ریڈ کلر کا گرین کلر کا کلر بھی چینڈ کر سکتے ہیں میں صرف سیمپل اس کو وائٹ دے دیتا ہوں وائٹ کرنے کے بعد اور اس کو اگر ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں ایسے بڑھ بھی جائے گا کم بھی ہو جائے گا اس کو یہاں پر سیٹ کر دیتے ہیں اوکے پکچر کو کوئی شیڈو دینا چاہ رہے ہیں تو ہمیں آگے شیڈو کو بھی آپشن مل جاتا ہے اسے آن کر لیں گے اور اپنے حساب سے سیٹ کریں گے آن ایسے اور اس کو جو ہےنا تھوڑا سا ایسے کریں گے تو یہ جو ہےنا ہمارا شیڈو اچھے سے پکچر پر لگ جائے گا اس کو تھوڑا ایسے کر دیتے ہیں اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد اب یہ ٹیکس جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اور ادھر کر دیں گے ہم ٹیکس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں چھوٹا کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں پر ایسے سیٹ کر دیں گے اوکے دوستو دیکھیں ہمارا جو ہے یہ تھم نیل تیار ہے آپ اسی طرح ٹیکس کی شیپ فونٹ وغیرہ چینج کر کے پکچر ایڈ کر کے اپنا بہت خوبصورت تھم نیل بنا سکتے ہیں اور ویڈیو کے لیے تھم نیل بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ تھم نیل ہی آپ کا فرسٹ امپریشن ہوتا ہے جس کے ذریعے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں سے سیف کے اپشن پر کلک کرنا ہے سیف کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد سیو ایز ایمیج کریں گے اور یہاں سے کسٹم کو ہٹا کر نیچے الٹرہ کر لیں گے الٹرہ کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا تھم نیل فل ایچ ڈی کے اندر ہمارے پاس سیو ٹو گیلری کر دیں گے سیو ہو جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوئی مجھے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ